ہیلو دوستو میں انجلی ایک نیا ویڈیو لے کر آئی ہوں آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ہیری پورٹر سیریز کے ایسے کپلز کی جن کے پیار انڈرسٹینڈنگ نیچر اور کمپیٹیبلیٹی نے سبھی فینس کا دل جیت لیا یہاں ہم یہ بات نہیں کریں گے کہ فین میٹ کپلز کیا رہے یا جو کپل سیریز میں نہیں ہے اور لوگ چاہتے ہیں کہ وہ کپل بن جاتے کیونکہ اس ٹاپک پر ہم نے پہلے ہی بات کر لی ہے تو آج ہیسے ویڈیو میں ہم بات کر رہے ہیں ہیری پورٹر سیریز کے ٹاپ ٹین کپلز کی تو سب سے پہلے ٹین پر ہے رون اور ہمائنی ہیری کے بیسٹ فرینڈز رون اور ہمائنی مووی کے اکارڈنگ تو آئے گیس برن آف دے ورسٹ کپل پر شاید گینا جائے پر بک کے اکارڈنگ ان کی جوڑی کافی سہی ہے پر کہیں نہ کہیں بک میں بھی ایک کپل تھوڑا الگ ہے انیشیلی دونوں میں بہت بحث ہوتی تھی کیونکہ اس کپل کو کافی ریالسٹک بناتی ہے نائند پر ہے لوسیز اور ناسیس آ کیونکہ بات اچھائی اور برائی ہے صحیح یا غلط رستے کی نہیں جسٹ کمپیٹیبیلیٹی لف اور انڈرسٹینڈنگ کی ہے تو لوسیز اور ناسیس آ شاید پوفیکٹ میچ تھے ایک دوسرے کے لیے انہیں کبھی ایک دوسرے کی ڈسریسپیک کرتے یا کچھ بھی ایسا کرتے نہیں بتایا جس سے لگے کہ وہ ایک دوسرے کے لیے نہیں تھے پیو بلڈ اور سپریمیسی کی تھنکنگ ایک ساتھ اپنے فیملی کے لیے ان کی لولٹی اور ڈیڈیکیشن آؤٹسٹینڈنگ رہا ہے ایرد پر ہے وکٹر اور ہرمائنی جب کپلز کی بات ہوتی ہے تو کئی بار لوگ اس کپل کی بات نہیں کرتے کیونکہ یہ بہت ہی شورٹ ٹم ریلیشن تھا پر مجھے پرسنلی لگتا ہے اور شاید اس کارن میں تھوڑی بائیس ساؤن کر سکتی ہوں کہ وکٹر اور ہرمائنی ایک بیٹر کپل تھے جتنا انہیں دکھایا گیا ہے اس سے اور اسے مووی نہیں بلکہ بک کی نظر سے دیکھا جائے تب جس سمیں ہرمائنی کی طرف کوئی نہیں دیکھتا تھا اسے بکھروے بالو والی یا بڑے دانتوں والی کہہ کر لوگ اسے بلی کرتے تھے اس کی انٹیلیجنس کو میں سب کو جانتی ہوں کہتے تھے صرف وکٹر ہی ایسا تھا جس نے ہرمائنی کو اس کی انر بیوٹی سے پہچانا اسے تب دیکھا جب کوئی اس کی طرف نہیں دیکھتا تھا یہی نہیں جب سیکنڈ ٹاسک ہوا تو ہرمائنی اس کی وہ فیورٹ انسان تھی جسے وہ اسے بچانا تھا اور جاتے جاتے بھی وہ ہرمائنی سے کہہ گیا تھا کہ وہ کانٹیکٹ میں رہے اور ہرمائنی کافی ٹائم تک اس کے کانٹیکٹ میں بھی رہی اس لیے مجھے لگتا ہے کہ وکٹر اور ہرمائنی ایک بہت ہی اچھے کپل تھے سیونتھ پر ہے تیڈ اور انڈرومیڈا ٹانگز نیمفیڈورا کے پیرنٹس جن کا کوئی ذکر نہیں رہا ہے مووی میں ون آف دہ فائنسٹ کپل میں سے ایک رہے ہیں کیونکہ انہوں نے بیونڈ دہ بیریر جا کر اپنا لو اور کمپینینشپ رکھا انڈرومیڈا بیلاترکس اور ناسیسا کی بہن تھی اور سلیدرین ہاؤس میں تھی جبکہ تیڈ ٹانگز ایک مگل بونڈ ہفر پف ہاؤس کے تھے پر ان کا لب اتنا سٹرونگ تھا کہ تیڈ نے یہ جانتا ہوئے کہ اسے اس بات کے لئے مار ڈالا جا سکتا ہے انڈرومیڈا سے شادی کی اور انڈرومیڈا نے بھی جانتے ہوئے کہ کسی مگل بونڈ سے شادی کرنے کے لئے اسے بھی مارا جا سکتا ہے یا ٹورچر کیا جا سکتا ہے بینا ڈرے اس نے تیڈ سے شادی کر لی جس بات کے لئے اسے بلیک خاندان اور اس کی فیمڈی ٹری سے ہمیشہ کے لئے نکال بھی دیا گیا اس لئے ایڈورس سچویشن کا سامنا کرتے ہوئے بھی دونوں نے اپنی لو انٹرسٹینڈنگ قائم رکھی اس لئے یہ ایک بہت ہی اچھا کپل بناتے تھے سکس پر ہے برنون اور پیٹونیا بلہی ان دونوں نے ہیری کے ساتھ کیسا بھی بھییو کیا ہو پر اس بات میں کوئی ڈاؤٹ نہیں کہ وہ ایک اچھا کپل بناتے تھے دیکھنے میں ایک دوسرے سے بلکل الگ پر ایک دوسرے کے تھوٹ کا ساتھ دینے والے جب پیٹونیا نے شادی سے پہلے ڈیٹنگ کے دوران اپنی بہن لیلی اور اس کے وچ ہونے کے بارے میں اس کی لینگویج میں ویرڈ ہونے کے بارے میں ورنون کو بتایا تو ورنون نے اس بات کے لئے پیٹونیا سے موہ نہیں موڑا نہ ہی اسے کچھ کہا بلکہ اس کا ساتھ دیا یہ کہا کہ اس کی بہن عجیب ہے اس میں پیٹونیا کی کوئی گلتی نہیں یا تک کہ پوری سیریز میں ورنون نے اپنے وے میں پیٹونیا کو یا تک کہ ڈڈلی کو بھی ہر ٹائم پروٹیک کرنے کی کوشش کی یا تک کہ ہیگریٹ جیسے جائنٹ کے سامنے بھی ورنون پیٹونیا کو بچانے آگے آگے آپ بھی نہ سوچیں کہ اس کا کیا حال ہوگا فیفت پر ہے بل اور فلر ہینسوم انٹیلیجنس سکسیسفور بل اور بیوٹیفول اسمارٹ فلر دونوں شاید بنے ہی ایک دوسرے کے لئے تھے حالانکہ کئی لوگ ایسا نہیں چاہتے تھے کہ ان کی شادیوں جس میں جینی، میسیس ویزلی یا تک کہ ہرمائنی بھی شامل تھے پر سب کا ویو بدل گیا جب بل کے چہرے پر فینریر گریبیک نے حملہ کر دیا سب کو لگا کہ فلر اب چہرہ خراب ہو جانے کے قارن بل کو چھوڑ دے گی پر فلر نے ایز ار ٹوکن او بریوری انسکارز کو ایکسیپٹ کیا اور یہ بات انہیں ٹوپ ٹین بیسٹ کپل کا حق دار بناتی ہے فورت پر ہے ریمس لیوپن اور نیمفیڈورا ٹانگز ریمس اور نیمفیڈورا کی جوڑی کئی مہینوں میں بہت الگ تھی ان میں ایک بہت بڑا ایج ڈیفرنس تھا نیچر اپوزٹ تھا یا تک کہ لیوپن ویر وولف تھے اور نیمفیڈورا میٹا موف مہگس لیوپن بہت گریب تھے ہارڈلی کچھ پیسہ کما پاتے تھے پھر بھی نیمفیڈورا انہیں بہت پسند کرتی تھی اتنا کہ آخر اس کے پیار کے آگے لیوپن جھگ گئے اور دونوں نے شادی کر لی تھرڈ پر ہے جیمس اور لیلی موفی ووچز اس بات کو پسند نہیں کرتے وہ لیلی کو اس سٹیپ کے ساتھ دیکھنا چاہتے تھے یا تک کہ اسے گول ڈگر رونگ چوائس اور بہت سے اپشبد بھی کہتے ہیں اور جیمس کو ایک بولی اور گھمنڈی انسان مانتے ہیں ویل ان کی گلتی نہیں اس میں شاید موفی میں ایسا ہی دکھایا گیا ہے پر بک کو کنسیڈر کریں تو جیمس اور لیلی پرفیکٹ تھے میں یہاں لیلی کے بچوں میں کچھ نہیں کہوں گی کیونکہ میں پہلے ہی بہت بار یہ کہہ چکی ہوں اور ٹرو ہیری پورٹر فینس یہ جانتے ہیں کہ وہ کتنی پرفیکٹ تھی اور جیمس جو پڑھائی اور کوئی ڈچ میں پرفیکٹ سبھی ٹیچرز کا فیوریٹ ایک کائنڈ ہرٹڈ اور آرڈر آف فینس کا میمبر تھا دونوں ایک دوسرے کے لئے بلکل پرفیکٹ تھے جیمس کو ورلڈ ایمورٹ نے اپنے دل میں شامل ہونے کا پرستاؤ بھی دیا اس کے پیو بلڈ اسٹیٹس کے قارن پر جیمس نے صاف منع کر دیا اور مگل بونڈ ڈلی سے شادی کی انہیں ساتھ رہنے کا زیادہ سمیں تو نہیں مل پایا اور بہت کم عمروں میں وہ دونوں مارے گئے پر جب تک وہ زندہ تھے وہ میوچول لب اور ریسپیکٹ کے ساتھ جیئے اور جیمس نے لیلی کو بچانے اور لیلی نے ہیری کو بچانے کے لئے اپنی جان دے تھی سیکنڈ پر ہے ہیری اور جینی اگین یہ جیمس اور لیلی جیسا کیس ہے کہ مووی ووچرز اس جوڑی سے بلکل بھی خوش نہیں بلکہ بک ریڈرز انہیں پرفیکٹ مانتے ہیں جینی بولڈ بیوٹیفل اور انٹیلیجنٹ تھی ساتھ ایک ویڈج پلیئر بھی بک میں وہ ایک کمپلیٹ پیکش تھی وہ سٹرونگ تھی اور بات بات پر روتی نہیں تھی ہیری کیونکہ سٹوری کا ہیرو تھا اس لئے جینی کو اس کی پارٹنر بنانے کے لئے کیریکٹر ڈبلپمنٹ ہی ایسا رہا کہ جینی ہر بک ریڈر کی ون اور فیوریٹ کیریکٹرز میں سے ایک رہی وہ ہیری کو باقی لوگوں کی طرح صرف ہیرو کی نظر سے نہیں دیکھتی تھی بلکہ وہ اسے سمجھتی تھی اس کے ڈیسیزنز کی ویلیو کرتی تھی اور ساتھ دیتی تھی اور ایک پوفیٹ کپل ہونے کے لئے یہ کوالیٹی بہت ہی امپورٹنٹ ہوتی ہے اور فائنری نوبر ون پر ہے مسٹر اور میسیز ویزلی آرثر اور مولی پوفیٹ پیرنٹ تھے اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہیری کو بھی انہوں نے اپنے بچوں کی طرح ہی رکھا گریب ہونے کے باوجود اچھے سے اچھا کھلایا پلائیا پس صرف یہی بات دونوں کو وہ موسٹ لفٹ کیریکٹر نہیں بناتی بہت سی خوبیاں رہی ہیں دونوں میں جو انہیں پوفیٹ کپل بھی بناتی ہے جیسے کمپیٹیبلیٹی وہ ایک دوسرے کی پسنالٹی کو کمپلیمنٹ کرتے تھے اور وہ لویڈوی کپل نہ ہو کر ایک دوسرے کو گلت ہونے پر صحیح بھی کرتے تھے ایک ایزی کوئنگ تھا تو دوسری پریکٹیکل ان کا لب انکنڈیشنل تھا ایک دوسرے اور باقی لوگوں کے لئے آرثر کے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے پر مولی بہت کم پیسوں میں بھی بہت اچھے سے گھر چلاتی تھی وہ ہر سکھ دکھ میں ساتھ کھڑے ہوتے تھے دونوں کے مورل گراؤنز اور ویلیو سیمیلر تھے وہ لویل کائنڈنس اور صحیح کے لئے کھڑے رہتے تھے دونوں کا سینس آف ہیومر بھی کمال کا تھا جو ان کے ریلیشن کو بہت ہی لائیولی بناتا ہے وہ دونوں اتنے سارے بچوں کو مل کر پالتے تھے اور بہتر سے بہتر دینے کی کوشش کرتے تھے آرثر کام کے کارن اکثر گھر پر کم سمیں بیتا پاتے تھے اور مولی گھر پر ہی رہ کر پورا سپورٹ کرتی تھی ایز ایومن دونوں پرفیکٹ نہیں تھے ان میں بھی فلاؤس تھے پر یہی بات انہیں ریل اور ریلیٹیبل بناتی ہے اس دنیا سے اور کتنی بھی شارٹ کمنگز آ جائے وہ ہمیشہ چیلنجز کو پار کر کے ساتھ رہنے کا ویٹ ڈھونڈی لیتے تھے اور اس لیے میرے اکورڈنگ آرثر اور مولی بیسٹ کپل تھے پوری سیریز کے آپ کو کیا لگتا ہے کون سا کپل بیسٹ تھا اس سیریز میں مجھے نیچے کمنٹ باکس میں بتائیں اگر ویڈیو پسند آئے ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں میں جلدی نئے ویڈیو کے ساتھ واپس آؤں گی تب تک کے لیے بائی بائی